temperamentally وہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ قابل قبول چہرہ رہیں گے مسلسل establishment کے لیے establishment کا issue یہ ہے کہ جو قابل قبول چہرہ ہے کیا وہ مقبول چہرہ بھی ہے کیا اس کے ذریعے وہ کام کر سکتے ہیں تو قابل قبول چہرہ تو عمران خان بھی ہے establishment کے لیے تو کیا مقبول چہرہ بھی ہے کیا وہ محصر چہرہ بھی ہے تو پاکستان کو آپ نے چلانا ہے یا آپ نے چہیتے اور سوتیلے کی بحث کرتے رہنا ہے یہ بہت بڑا critical سوال ہے جس کو آپ سوتیلہ سمجھتے ہیں وہ آپ کا سوتیلہ ہوگا لیکن لوگوں کا چہیتہ ہے جو آپ کا چہیتہ ہے وہ آپ کا چہیتہ ہوگا لیکن محلے میں رکلتے ہیں تو لوگ اس کو دندے ہندے مارتے ہیں تو اب یہ issue ہے establishment کے لیے تو شباز شریف نواز شریف کے ساتھ detach ہو کے is nothing نواز شریف کے ساتھ detach ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کا burden ان کو carry کرنا پڑے گا تو the ball or the burden is really in the court of شباز شریف پرسوں کو ایک اشاہیہ دے رہے ہیں اسلام آباد میں شباز شریف اور اپوزیشن کے لیڈرز کو انہوں نے بھلایا ہے اس پہ کافی تفسریں ہو رہے ہیں کہ کیا وہ پی ڈی ایم کو ریوائب کریں گے کیا این پی اور پیپلز پارٹی کو واپس لے آئیں گے یا صرف پارلیمان کے حد تک جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ اور بجٹ کے لیے انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں شباز شریف جس طرح یہ رضا نے بولا تھا کہ یہ واقعتا ان کی تحریک کا آپ خود کو متحرک رکھنے کے جو شواہد ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں سلنگی صاحب اور رضا صاحب کہ پیپلز پارٹی کو بھی شباز شریف قابل قبول چہران وہ نہیں سمجھتی پیپلز پارٹی کو ان کا تو بڑا رننگ ایک فیوڈ ہے عاصف علی زرداری صاحب کے بارے میں شباز شریف کے جو بیانات ہیں وہ ابھی بھی کوٹ ہوتے ہیں میٹنگز کے اندر بڑے واضح انداز سے کوٹ ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کے اندر تو ویسے پیپلز پارٹی کی بجرے سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو اب شباز شریف صاحب اس کو کیا ریوائب کریں گے مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ بھی کافی نالا ہے شباز شریف سے آپ کو وہ دھرنا یاد ہوگا جس کی اوپر پی ایم ایل این کے لوگ چلے گئے تھے مولانا صاحب کے دھرنے کی اوپر تو شباز شریف صاحب نے کال کر کے ان کو کہا تھا کہ یہ تو سکی کی تا ہے تو سکی تھلے اتر جاؤ تھو چلے جاؤ تو دیکھیں فضل الرمان صاحب کبھی یہ ایشو ہے تو فضل الرمان جو ہیں وہ کافی کافی بل ہیں نواز شریف کے ساتھ اور مرین نواز کے ساتھ لے کے ذا رہے شباز شریف صاحب اب باہر نکلے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ اپنی ریٹ جو ہے سیاسی ریٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر پائیں گے انفارشنٹی میری رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ سلوشن اپلائے کر رہے ہیں جو مکمل طور پر ناکس ہے یہ وہ ماحول نہیں ہے جس کے اندر آپ عشائے کر کے پلان کر پائیں یہ ہارڈ کور پولٹکس کا دن ہے الیکشن ساتھ لگے ہوئے ہیں جاگیر ترین کے گروپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر اپنے پنچ میں آپ پاور پیکننگ کر سکتے نہ تو بے خام خواہ کی لڑائی ہے پھر آپ اپنا بگزائے کریں بالکل اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں میں تھوڑا سا یہ اضافہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے پنجاب کا ذکر بھی کیا اور آپ نے ریکروٹمنٹ گراؤنڈ بھی ہے اور ان کی بیس کا بھی آپ نے ذکر کیا میرے خواہ سے اس وقت دونوں فریقین پہ اب ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ سمجھوتا جو ہے وہ ہونا پڑے گا کیونکہ ایک طرف تو جو انگلیاں اٹھائی جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ پر ان کے لیڈرشپ کی طرف کہ انہوں نے مران خان کو لاکے مسئلت کر دیا ہے اور نالائک اور یہ اور وہ وہ بھی ظاہری باتیں کب تک اس کو منیج کر سکیں گے کیونکہ پابلک اپنین ان کو بھی عزیز ہے اچھا دوسری طرف اگر نون کی سیاست بھی دیکھیں تو وہ بھی پیٹرنیج کی سیاست ہے آپ کو پتا ہے کہ سڑکیں اور لوگوں کو لیپٹاپ دینا اسی کی وجہ سے تو ان کا ٹریڈ مارک بنا ہے بیانیاں جو بھی ہم بات کرتے رہے وہ سیکنڈری ہے پنجاب میں اصل تو یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا 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 ہے ڈیلیور کیا کیا ہے تو اگر اگلیا الیکشن میں بھی پی ایم ایل این کو یہ دکھائی دیا نواز شریف صاحب کو کہ پھر سے اپوزیشن میں ان کو بیٹھنا پڑے گا تو یہ تو دس سال والا مارک کھیل ہو جائے گا اور دس سال بڑھتا لمبا عرصہ ہوتا ہے اور وہ ان کی اپنی جو پارٹی کی مستقبل ہے اس پہ بھی تو پھر ایک سوالیاں نشان بن جائے گا تو یہ میرے خیال سے تو یہ ایک سمجھوتا ناغذیر ہے اب یہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا خد و خال ہوں گے کب ہوگا کیسے ہوگا لیکن یہ ہونا پڑے گا ورنہ یہ مسئلہ دونوں طرف کیونکہ نواز شریف تو پیچھے نہیں ہٹنا آپ کو پتا ہی ہے وہ جو انہوں نے پوسٹر اڈاپٹ کر لیا بہتر ہمارا ٹائم چونکہ کم ہے تو رنگ روڈ کی جو سکینڈل ہے یہ جو میگا سکینڈل سامنے اُبر کر آیا ہے جہاں پہ ابھی روڈ تامین ہوئی لیکن ہزاروں کنال کی خرید و فروخت عرب و روپے کی لین دین اور اس میں آپ نے وہ شہزاد اقبر صاحب کا بھی اس میں رول ہے زلفی بخاری کا ستیفہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہے دیکھیں ایک تو مجھے سکینڈل کی سمجھ نہیں آئی آپ یقین مانے میں نے تمام ڈاکومنٹس دیکھی ہیں میں نے جن کا اجراء ہوا وہ دیکھی ہیں میں نے سٹوریز اس کو پڑھی ہیں ابھی میرے موبائل کے اندھ ایک پریزنٹیشن پڑھی ہوئی ہے جو بائرل ہوئی ہے جو کسی نے کی تھی اور انہوں نے رنگ روڈ کے منصوبے کی ساری بیان کر دیا ہے بیچ میں تو ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو وزیراعظم ہاؤس نے بقاعدہ اندوس کروا کے جس کی فنڈنگ کا اجراء کر دی جس کی اناغوریشن جو ہے وزیراعظم پاکستان خود بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہترین منصوبہ ہے اور اگر آپ اس کی الائنمنٹس دیکھیں جن ری الائنمنٹس کی بات کرتی ہیں وہ بھی نیس پیک نے بقاعدہ ان کو اوکے کیا ہوا ہے ایف ڈیو اے جو ہے ایف ڈیو او وہ فرنٹ بیڈر ہے اس کا اس نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے اور ایف ڈیو او کی ہسٹری میں اتنا بڑا منصوبہ جو ہے وہ نہیں ہوا تو ایک طرف سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوپر تمام جو اہم ترین مہر لگنی چاہیے وہ مہریں اس کی اوپر لگیں ہیں کہ درست ہے درست ہے درست ہے درست ہے اور اگر آپ اس کی بینیفٹ دیکھیں تو وہ جو رنگ روڈ بننی ہے اس نے یہ جو سنگجانی جو ظلفی بخاری اور ان کے جو رشتدار ہیں ڈاکٹر توکیر اور ان کے بھائی جو ہیں وہ پانچ سو چھ سو سال سے وہاں پہ لوگ آباد ہیں آپ کو پتا کہ ظلفی بخاری کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ بڑی بازے ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ظلفی بخاری کے اباواجداد نے سنگجانی کو اس وقت سے چنا ہوگا کہ پانچ سو سال کے بعد جو ہے یہاں پہ آکے ایک رنگ روڈ بنے گی تو بھائی نام بناتے ہیں اس سنگجانی کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کی فیورٹ جو مرگلہ روڈ ہے اس نے تعمیر ہونا ہے اور مزے کی بات یہ ہے آپ کی بیورز اگر نہیں سمجھتے اس الائنمنٹ کو تو وہ جو روڈ ہے جو مرگلہ سے ہوتی ہوئی اور درستہ آئی ایس آئی کی جو فلائٹ سم کی پیچھے سے ہوتی ہوئی گھومتی کھانتی این عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ جو سڑک جڑی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے رکتی ہے تو اگر کوئی بیریفیشری ہے اس تمام روڈ کے منظومے کا تو آپ نے الائنمنٹ دیکھنی ہے نا کہ کس کے علاقے سے گزر رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ گرد جو زمین ہے تو وہ تو پہلے اگر کروڑوں روپے کی تھی اب اربوں روپے کی ہو جائے گی تو ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئے کہ بھائی اس میں جھگڑا کیا ہے دوسری بات جہاں پر آپ کوئی روڈ بنائیں گے اس کے اردگر زمینیں بیکیں گی اور لوگ جو ہیں اس کا بینفیٹ اٹھائیں گے کچھ لوگوں کی زمینیں جائیں گی کچھ لوگوں کی زمینیں آئیں گی اصل ایشو جو ان کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ کیا واقعتاً اس روڈ کی الائنمنٹ اور اس منصوبے کو بنانے میں کسی ٹھیکے دار نے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے کسی بیوروکریٹ نے کوئی کام کیا اور انفلونس پیڈلنگ کی وہ تو اب ڈیٹرمن ہوگا بعد میں تو مجھے تو فرنکلی اس رنگ روڈ کا جو سکینڈل ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ شہداد اکبر صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں بہت سے وجہات کی بنیاد پر ظلفی بخاری کے ساتھ ہاں مجھے پتا ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کا انٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ اس کی تحقیق کرے کہ اس کے ٹی آز جو ہیں شہداد اکبر صاحب نے بنانے ہیں تو پھر جن کا بہت انٹرسٹ ہے اب پنڈی رنگ روڈ ہو اور پنڈی اس کو جو ہے اس میں انوالو نہیں ہو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آلہ ترین جو سائبان ہیں عودداران ہیں پنڈی کے وہ چیف انجنیرز کے ساتھ بیٹھ کر اس منصوبگوے پر میٹنگز کرتے رہے ہیں تو یہ اس نے تمام ایریاز کور کی ہوئے ہیں تو اب پنڈی کی طرف سے کہا گیا جو نہیں اس کو نیب نے جو ہے وہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انٹی کرپشن کے پاس گیا پنجاب میں تو وہ ظلفی بغھاری کے خلاف اور دوسروں کے خلاف ایک غصہ نکلے گا منصوبہ بیچ میں رہ جائے گا لہٰذا عمران خان صاحب کو جدیم یاد آگیا کہ نیب نے تئیس سال سے جو ہے وہ بلکل دھیرے کا کام نہیں کیا تو اب نیب عمران خان صاحب کے لئے آئے گیا وہ رنگ روڈ سے جوڑی ہوئی موسیقی